اے اللہ حضرت عظیم البرکت فاضلِ بریلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سعداد کی کیا شانیں لکھ کر گئے ہیں آپ اسی فتا و رضویہ جلد انتیس کے صفحہ نمبر چھے سو چالیس کی اوپر لکھتے ہیں فرماتے ہیں ہاں سلامتی ایمان کے ساتھ عامال کیسے ہی ہوں اللہ تعالیٰ کے کرم سے امید وفاسق یہی ہے کہ جو اللہ کے علم میں سید ہیں اللہ ان سے اصلا کسی گناہ پر کچھ معاخضہ نہ فرمائے یہ جو آج مجھے کہتے ہیں تم سعداد کو آباؤں میں اڑا رہے ہو وہ اپنے بزرگوں کو پڑھو اعلیٰ حضرت فاضلِ بریلی کیا لکھتے گئے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جو واقعہ تن سید ہے حقیقی سید جو اللہ کے علم میں ہے اللہ کے نبی کی آن میں سے اعلیٰ حضرت دکھتے ہیں اللہ اس کے کسی گناہ پر اصلا کوئی معاخضہ نہ فرمائے کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اِنَّ فَاطِمَةَ اَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَحَرَّمَا اللَّهُ فَحَرَّمَا اللَّهُ وَزُرِّيَّتَا عَلَمْ نَارِ اللہ تعالیٰ کے عبید فرماتے ہیں بے شک فاطمہ نے اپنی پارسائی کی فاضد کی تو اللہ تعالیٰ نے اس پر اور اس کی اولاد پر دوزخ کی آگ کو حرام فرما دیا ہے اس حدیث کو بزار ابو یالہ تبرانی اور موجم قبیر کے اندر اور امام حق میں روایت کیا اور اس کو صحیح حدیث کہا یہ تمام اسی کے فوائد میں سے ہیں اور آگے لکھتے ہیں امام مناوی لکھتے ہیں کہ خود خاکون جنت اور ان کے دونوں بیٹوں کے حق میں تو متلکن دوزخ کا حرام ہونا مراد ہے لیکن ان کے غیر میں دائمی طور پر دوزخ میں رہنا حرام ہے مجھے یاد ہے کہ میں نے اس پر یوں لکھا یعنی امام مناوی نے تو کہا تھا کہ سید دوزخ میں جا سکتا ہے سزا بگت کے پھر باہر آ جائے گا عالی حضرت رد کرتے ہیں فرماتے ہیں اکولو میں کہتا ہوں اہل سنت و جماعت جو کہ محفوظ ہیں جانتے ہیں کہ دوزخ میں دائمی طور پر رہنا تو ہر اس شخص پر حرام ہے جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے اس میں سیدہ زارہ کی اولاد کی تخصیص کیا ہوئی یعنی اگر اس اوپر والی عدیس کا یہ مطلب لیا جائے کہ وہ ہمیشہ نہیں رہ سکتے جا سکتے تو فرماتے ہیں وہ تو ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم میں سے اگر کسی مسلمان نے ایمان کی عالت میں اگر گناہ کر دیئے تو وہ جانم میں اگر گیا تو ہمیشہ نہیں رہ گا پھر اس میں سیدہ زارہ کی اولاد کی تخصیص کیا ہے فرماتے ہیں بلکہ عزت و اقتدار والے معبوب کی توفیق سے معنی میں تعمیم ہے یعنی مطلقن حرمت مطلب یہ کہ ہو ذات سید جی کتنا بڑا گناہگار کیوں نہ ہو اللہ نے اس پہ یہ خاص کرم کیا ہوا ہے کہ مطلقن اس پر جہنم کیا کو حرام قرار دے دیا ہے یہ ہے فتاور عزویہ اب آپ مجھے بتائیے یہ جو آج کے مولویوں نے انداز سادات کے لیے اپنایا ہوا ہے یہ کہا جائیں گے میں وقت بڑا کم ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں جلدی جلدی جو انا چیزیں آگے پڑھتا آگے جو انا وہ بیان کرتا جاؤں اب ذرا دیکھئے کہ ہم سادات کے والے سے اگر بے توقیری کریں ان کی بیزتی کریں سید کو اگر کوئی آدمی بیزتی اس کی کرے تو اعلیٰ عدرت سے سوال ہوا تو آپ نے فرمایا سنی سید کی بے توقیری سخت حرام ہے نبی علیہ السلام کی حدیثیں ترجمہ یہ چھے سخت ہوئے ہیں جن پر میں نے لانت کی اللہ کی بھی ان پر لانت اور نبی کی دعا قبول ہوتی ہے ازان جملہ ان میں سے ایک وہ جو کتاب اللہ میں اپنی طرف سے کچھ بڑھائے اور وہ جو خیر و شر سب کچھ تقدیر اللہ کی تقدیر ہونے سے انکار کرے اور وہ جو میری اولاد سے اس چیز کو علال رکھے جو اللہ نے حرام کیا آگے آخر تک حدیث بیان کی اور آگے ایک اور حدیث آلہ عدرت لکھتے ہیں فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جس شخص نے میری اولاد کا حق نہ پہچانا وہ تین باتوں میں سے ایک سے خالی نہیں یا تو وہ منافق ہے یا وہ حرامی ہے یا وہ عیزی بچہ ہے جو شخص حدیث رسول بیان ہو رہی ہے یہ بخاری اور دیگر صحیحہ کی کتابوں کے اندر سنیوں کتابوں میں حدیث موجود ہے حضور فرمادتے ہیں میری عالب ہے کہ جو بندہ حق نہ پہچانے تین میں سے ایک یقین کر لو اس میں بیماری پائی جاتی ہے یا وہ کیا ہے منافق یا وہ کیا ہے حرامی یا وہ کیا ہے حیزی بچہ حیزی بچہ اس کو کہتے ہیں کہ جن ایام میں عورت کے قریب جانا مرد کے لیے غسل سے پہلے منع ہے حرام ہے بھئی سمجھتے ہیں نا آپ یعنی بیماری کے ایام میں عورت کی ناپاکی کے دنوں میں جب تک وہ غسل کر کے پاک نہ ہو جائے اس کے قریب جانا شوہر کے لیے حرام ہے اگر کوئی ان دنوں میں اپنی بیوی کی قربت میں چلا گیا اور اس سے جو بچہ پیدا ہوا وہ حیزی بچہ اس کو کہتے ہیں ظاہر یہ بھی حرام کی وجہ سے پیدا ہوا ہے تو فرمایا تین قسم کے یہ بدبخت ہیں جن کے دل میں میری آل کا بغض ہو سکتا ہے واقعی جو ایمان والا حلالی خون والا ہو اس سے میری آل کا بغض نہیں ہوتا یہ آلہ حضرت فاظرہ بریلوی نے تین چیزیں لکھی ہیں آج کئی لوگ کہتے ہیں جی اور جی دیکھیں یہ مولوی گلیاں دیتے ہیں اور یار یہ دیس سنا رہے ہیں